عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِن مَنْ مَنْزِلِهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الزُّرُوبِ مِسَلِ جِبَالِ تِحَامَ کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے جیسا کہ آپ لوگ گھر سے نکل کر آئے اور اس حالت میں آتا ہے کہ اس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے مختلف قسم کے گناہ وہ اس پر لدے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسے گناہ ہوتے ہیں جیسے تیہامہ کی پہاڑیاں ہیں اس طرح کی گناہ ہوتی نہیں بڑے بڑے گناہ پھر کیا کرتا ہے وہ مجلس میں آ جاتا ہے فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَا اور وہ علم کی باتیں سنتا ہے اور علم کی باتیں سننے کے بعد خافہ اسے خوف آتا ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے خوف کو حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ یہی مجلس سے یہی نعمت ہے اس کے ذریعہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے ورنہ آپ اگر اس محفل سے دور ہو جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ شیطان آپ کو بہتاتا رہے گا اور کبھی اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا لیکن یہ اس نعمت میں آنے کے بعد علم سننے کے بعد انسان کے اوپر خوف تاری ہوتا ہے بغیر علم کے آپ پر خوف تاری ہو یا ایسا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں خوف آتا ہے ورجع پھر انسان وہ جو گناہ کیا نا اس سے لوٹنے لگتا ہے باز آ جاتا ہے وطابہ اور توبہ کرنے لگتا ہے نادم ہوتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیا کیونکہ مجلس میں آیا محفل میں آیا بہت سی باتیں اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اتری اور کیا ہوا اسے خوف پیدا ہوا اس نے تہیہ کر لیا کہ اس گناہ کو اب نہیں کریں گے نادم ہوتا شرمیدہ ہوا اسے ندامت میں حسن رہی آگے کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فَانْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِرِهِ اب وہ اس مجلس سے ہوتھر کہاں جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور گھر جب پہنچتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَمُّنُ اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوتے کوئی گناہ اور گناہوں کے کفارے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی مجلس سے یہی محفل ہے جو اس میں ہم حاضر ہیں اور کہتے ہیں اسی لئے نصیت کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فَلَا تُفَارِقُ مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ کہ لوگوں علماء کی مجلسوں کو علماء کی صحبت کو اور علماء کی جو محفل ہوتی اس سے کبھی جنا نہیں ہو اگر اس سے جدہ ہو گئے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیر ہیں بڑے سعادت من ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھ کر اس کی باتیں سنیں اپنے علم اپنے عمل میں اضافے کی کوشش کریں یہ مختصر سی تمہید تھی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اپنے باتیں سننے کا موقع دیا ورنہ کتنے انسان ایسے ہیں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے کانوں تک سننے کی توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی باتیں سنیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا ہم اور آپ جانتے ہیں نا ایسے لوگوں کو لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہم یہاں کر رہے ہیں